بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بودھ شکن سلطان محمود غزنوی اسلامی تاریخ کا ایسا درخشندہ ستارہ ہے جس پر بجات اور پربرسگیر کے مسلمان فخر کر سکتے ہیں انتہائی کٹھن حالات میں اس نے برسگیر میں ہندووں کے غرور کی علامت سمنات کے مندر پر سترہ حملے کر کے اس خطے میں اسلام کی پہلی اینٹ رکھی متاثب ہندو اپنی تاریخ کی کتابوں میں محمود غزنوی کو ایک ڈاکو اور لٹیرے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس کے بیش نظر مال و دولت سے کہیں زیادہ اہم اسلام کی تروید تھی اس کی زندگی کا بریکبینی سے جائزہ لینے کے بعد یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ آج کل ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت سے دوستی کی پینگیں بڑھانے میں مصروف ہیں اس لیے ان کی پسند کا عدب اپنی کتابوں میں شامل کر رہے ہیں ایک سازش کے تحت معاشرتی علوم تاریخ اور جغرافیہ سے برسگیر میں مسلمان ہیروز کی تاریخ حضف کی جا رہی ہے جو بہت خوفناک رجحان ہے کیونکہ اس سے ہماری نوجوان نسل اپنے ہیروز کی محنت و کامیابی کو فراموش کرتی چلی جائے گی اور ہمارے ہمسایہ ملک کی تہذیب و ثقافت کے غالب آنے کا بھی امکان ہے ہمارے نام نے ہاتھ دانشوار پہلے ہی بھارتی مورخین کا حوالہ دیتے نہیں تھکتے ایسے میں ضروری ہے کہ سلطان محمود غزنمی جیسے نڈر بے باک اور حوصلہ مند غازیوں کے کارناموں کو عوام کے سامنے لائے جائے ہندوستان کو انتقامی یا انسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں کیا گیا بلکہ مذہب زبان تہذیب کی بنیاد پر دو ملک وجود میں آئے ہندو مورخین دعویٰ کرتے ہیں کہ دس سو چھبیس میں محمود غزنمی کے سومنات کے مندر پر حملے نے اس خطے میں ہندو مسلم دشمنی کی بنیاد رکھی اب ہندو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سومنات کے مندر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے برہمنوں نے محمود غزنمی سے استضاع کی کہ اس بت کی حفاظت کرے جس کے عوض اسے بہت زیادہ دولت دی جائے گی تو اس نے یہ کہہ کر اس آفر کو ٹھکرا دیا کہ وہ بت شکن ہے بت فروش نہیں ابن خلدون سومنات کے مندر پر لکھتا ہے کہ اس پر تیس دائرے تھے اور ہر دائرہ ایک ہزار برس کی نشانتے ہی کرتا تھا گویا اس کی عمر تیس ہزار برس تھی اس کی لمبائی سات کیوبک تھی جس میں دو کیوبک حصہ اس کی بنیاد کے اندر چھپا ہوا تھا اس کا پورا جسم سمرہ رہتا تھا اور اس کے چاروں طرف سونے اور چاندی کے چھوٹے بتوں کا گھیرا رہتا تھا مقدس امارت کے صدر دروازے پر سونے کی زنجیر کے ساتھ ایک گھنٹا تھا اس زنجیر کا وزن دو سو من تھا آج کے لیے اتنا ہی